بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to ٹکردو کو اے ٹو زیڈ بتاؤں گا کیسے آپ اپلائی کرتے ہیں کیسے ریپلائی آتا ہے کیا چیزیں ہوتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو گو ٹو ایک پاکستان کا مشہور ویب سائٹ آن لائن سٹور ہے وہاں سے آپ کو میں افیلیشنز کے سارا پروسیس بتا دوں گا میں نے اپنے آپ کو اس ٹائم تک علی بابا کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے علی ایکسپریس کے ساتھ کیا ہے ایمازن کے ساتھ کیا ہے پر لگا دیں گے کیسے اس کو ڈسپلی کر دیں گے اور آپ ارننگ کر سکیں گے اگر آپ بھی آن لائن آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے بلاغ ہے فیس بک پیج ہے فیس بک گروپ ہے کچھ بھی ہے ایون ویڈس اپ گروپ بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پوزیٹیولی یوز کریں اسے آپ ارننگ کر سکیں دن آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے میرا نام نیم جاوید آپ دیکھ رہے ٹھوئے گردو لیٹس ٹیکٹ ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے یہ میں ضروری یہاں پہ منشن کروں کہ یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی پروموٹیڈ ویڈیو نہیں ہے یہ جسٹ آپ کے ورنس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے گو ٹو کی طرف سے یا کسی اور ویب سائٹ کی طرف سے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کوئی پیسے وغیرہ نہیں ملے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو ہاتھ کی اس ویڈیو میں ہم گو ٹو افیلیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے ویڈیو کے لیندز زیادہ ہو لیکن اگر آپ ٹرولی افیلیشن میں انٹرسٹڈ ہے اور وہاں پہ ارنے کرنا چاہتے ہیں دین آئی سجسٹ کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ میں گوگل پہ ہوں میں سمپل یہاں پہ گوگل سرچ میں لکھوں گا گو ٹو افیلیٹ یا دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے گو ٹو پہ گو ٹو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پہ جائیں گے جب یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا تو اس کے اینڈ میں آپ کو افیلیٹ کا آپشن ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کسی اور ویب سائٹ میں اگر آپ کو ملتا نہیں ہے تو سمپل آپ کنٹرول ایف پریس کر کے اے ڈبل ایف آئی کر دیں گے یا پوری سپیلنگ لکھ دیں گے تو آپ نیچے یہاں پہ آگئے اب یہاں سے آپ بیکم این افیلیٹ کلک کریں گے اب گو ٹو کے جو افیلیٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سارے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو ڈیٹیلز یہاں پہ ہے آپ اگر اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نیچے ایک فارم ہے وہاں پہ آپ اپنے ڈیٹیلز دیں گے اب افیلیٹ نیم ہے میں آل لیڈی گو ٹو پہ افیلیٹڈ ہوں میں اپنے ڈیٹیلز دوں گا جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں آپ کلک کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو فل ہو گئے یہ گوگل کا ایک آپشن ہے آپ اپنے سارے ڈیٹیل دیں گے میں نے یہ دیا تھا آپ کے پاس جو ویب سائٹ ہے اگر ویب سائٹ نہیں ہے آپ کے پاس بلاغ ہے .blogspot.com وہ ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا فیس بک گروپ جو ہوتے ہیں فیس بک پیجز جیسے ہمارے ٹیک اوڑڈو کا فیس بک پیج ہے آپ اپنے فیس بک پیج بھی دے سکتے ہیں یہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں فیس بک سے کیسے کمائی ہوتی ہے تو وہ فیس بک پیج سے آپ کمائی کر سکتے ہیں گروپ سے زیادہ پیج کو پریفر کیا جاتا ہے تو فیس بک پیج آپ کا جو ہوگا اگر آپ نے نہیں بنائے تو آپ فیس بک پیج بنا لیں اس کے بعد آپ اس پر تھوڑے سی ٹریفک آئے گا تو پھر آپ یہاں پہ اس کو انٹر کر سکیں کیونکہ وہ پھر آپ کے پیج کو بھی دیکھیں گے تو بہرحال ویب سائٹ ہو گیا پیج ہو گیا بلاغ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا آپ یہاں پہ وہ انٹر کریں گے میں یہاں پہ فار ایکزمپل فار در ٹائم بینگ میں انٹر کرتا ہوں یہاں سے پھر آپ سے پوچھیں گے آپ کارپوریشن ہیں انڈویجوال ہیں تو آپ چونکہ ایک بندے ہو تو آپ یہاں پہ انڈویجوال کلک کریں گے اگر اینٹی این نمبر کا سمپل فارمول آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پھتا اینٹی این نمبر کیا چیز ہے کیسا ہے فلان ہے تو آپ سمپل یہاں پہ اپنا سی این آئی سی شناختی کار نمبر یہاں پہ لکھیں گے سویفٹ آئی بی این کیا چیز ہوتی ہے یہ اس کے اوپر میں اپنے آر لیڈی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں سویفٹ کوڈ آئی بی این نمبر پورا ایک الگ سا ویڈیو بتا چکا ہوں اس کے اوپر کیے کیسے آپ کو ملتا ہے اوپر لنک میں دوں گا وہاں پہ آپ جا کے اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دوں گا تو یہ سویفٹ کوڈ آئی بی این یہ ویسے ہوتا کیا ہے سمپل الفاظ میں یہ بتا دوں ویسے پاکستان میں تو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی بینک ہو اس کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے لیکن جب آپ باہر سے کوئی پیسے لاتے ہیں جیسے آپ ایڈ سینس کے ذریعے سے پیسے آپ کو ملتے ہیں یا آپ ایمازن سے یا الی ایکسپریس سے تو ظاہر ہے وہ آپ کا پاکستان کا یو بی ایل کا اکاؤنٹ نمبر یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کیلئے ایک الگ سا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئی بی اے این یعنی کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر وہ ہوتا ہے اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یو این آئی ایل پی کے کے اے یہ یونیٹڈ بینک لیمیٹیڈ کا آئی بی اے این نمبر ہے یہ میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو پاز کر کے وہ ویڈیو دیکھیں آپ کا پروسس ایزی ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا ایڈرس آ جائے گا جو بھی آپ کا ایڈرس ہے سٹی آ جائے گا آپ سٹی لکھیں گے ایڈرس سٹیٹ ہے بلوچستان ہے میرا میں یہی لکھتا ہوں بلوچستان زپ کورڈ آپ کا جو بھی علاقے کا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ کو نہیں پھتا زپ کورڈ کیسے ہوتا ہے آپ سمپل گوگل میں جا کے لکھیں کہ what is this zip code of آپ کا جو علاقہ ہے ڈسٹرک ہے جو بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گا آرام سے ایڈرس کنٹری پاکستان ہے کانٹیکٹ نیم ہے پھر جاوید ہے اس کے بعد لاس نیم بھی جاوید ہے ایمیل ایڈرس ہے یہاں پہ انہوں نے شناختی کار نمبر پہلے سے ٹائپ کیا ہے لیکن آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس لکھیں گے remember that وہ ایمیل ایڈرس لکھیں گے جس پہ آپ سے یہ لوگ کورسپونڈنس کریں گے it is important تو میں یہاں سے اپنا یہ ایمیل ایڈرس لکھتا ہوں اب میں نے یہاں دیکھتے ہیں اپنا ایمیل ایڈرس لکھا ہے نیچے لکھا ہے affiliates.goto.com.pk it means کہ میں already اس پہ اس ایمیل سے ایفیلیٹڈ ہوں اس کے بعد آپ کا contact password آئے گا جو بھی password آپ رکھنا چاہے contact title آپ جو بھی title لگتے ہیں بہتر اپنا نام رکھیں وہ اسی سے پھر آپ کو ایڈرس کریں گے contact phone number ہے یہ آپ اپنا لکھیں یہ phone number اپنا میں دکھا نہیں سکتا I am extremely sorry for that کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ regular life میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور پھر اس دوران calls messages کو respond نہیں کر سکتے تو best جو way ہے respond کرنے کا میں اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہاں پہ میں response کرتا ہوں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کمنٹس کو ریٹ کر کے ان کے بھی مسئلے easily solve ہو سکتے ہیں یہاں پہ آگے media type یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس adware ہے ٹھیک ہے ads آپ چاہتے ہیں banner چاہتے ہیں کیا چیزیں چاہتے ہیں contextual یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا context ہوتا ہے یعنی کہ آپ for example technologies related آپ کا blog ہے تو اسی سے related آپ کو ads ملیں بارال easy کرنے کے لئے آپ اس کو adware پہ چھوڑ دیں اور یہاں پہ notes آپ اپنے ویب سائٹ کے بارے میں لکھیں ٹھیک ہے جیسے میں لکھتا ہوں کہ take urdu ویب سائٹ جو میرا ہے take urdu.net it is your destination for latest technology news android and ios updates unboxings of gadgets and smartphones etc and computer and technology tips and tricks اس طرح آپ اپنے ویب سائٹ related یہاں پہ information دیں گے اگر آپ کا photographies related آپ وہ دیں گے جیسے میرا majestik پاکستان ہے یا اگر آپ کسی particular topic پہ ہے cooking سے related ہے poetry سے related ہے quotes سے related جو بھی ہے آپ وہ یہاں پہ دیں گے یہ سارا دینے کے بعد میں دیں نہیں رہا ہوں because میں our lady registered ہوں یہاں پہ آپ submit کریں گے submit جیسے ہی کریں گے میں آپ کو email پہ بتا دوں گا کہ وہ پھر آپ کو email بیج دیں گے اب ہماری جو اکثر ویڈیوز ہیں وہ یہاں پہ stop ہو جاتے ہیں اب submit کریں گے وہ لوگ یہی کہتے وہاں کو email بیجیں گے پھر آپ کمائی کریں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تھوڑے سیس میں complexityز آتے وہ میں آپ کو بہت آتا ہوں اب آپ یوں سمجھے آپ میں submit کیا ہے میں جاتا ہوں اپنے gmail پہ اوکی میں اپنے gmail پہ آ چکا ہوں gmail ID میں اپنے 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 کر چکا ہوں میں یہاں پہ وہ شروع سے آپ کو mails دکھاتا ہوں جو ہماری conversation ہوئی تھی یہ یہ تو علی بابا کے دیکھ سکتے ہیں علی بابا affiliate program خیر اس کو میں الگ سے discuss کروں گا الگ سے ویڈیو میں یہاں پہ میں نے دیکھنا ہے go to go to go to affiliates میں نے star بھی کیا تاکہ مجھے easily یہ mail نظر آ جائے اب جب میں اس کو clicker کے اوپن کرتا ہوں آپ کا جب process complete ہو جائے submit کریں گے پھر آپ کو ایک automatic email ہے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں thank you for signing up to go to dot com network if your application is approved you will receive your login information containing username password resettling یہ سائرہ ہو گیا اب یہاں پہ ضرور نہیں کہ آپ کو accept بھی کریں آپ کو reject بھی کر سکتے اس لئے آپ نے مختلف فورمز پہ apply کرنا جہاں سے آپ کو response مل جاتا ہے وہاں سے آپ آگے proceed کر سکتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن انہوں نے پھر email کیا تھا وہ میں آپ کو email دکھا دیتا ہوں وہ میں نے یہاں پہ save یہاں پہ پھر آپ کو address دیتے ہے یہاں پہ username آپ کو login link دیتے ہے login link کو جیسی click کریں گے آپ اپنے dashboard پہ جائیں گے میں open کرتا اس کو new page میں پر یہاں سے آپ کو go to بھی دکھا دیتا ہوں کہ go to کا اصل میں جو میں affiliate کیا اس کا scene کیسے بنتا یہ میں takeordoo dot net پہ جاتا ہوں یہ مجھے start میں دکھانا چاہیے تھا تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرا takeordoo dot net blog website میں گو کو کے ساتھ ریجسٹر ہوں affiliate یہاں پہ go to آپ کو نظر آ رہا یہ adsense کا ہے اس پہ مجھے ads کے پیسے ملتے یہاں پہ کوئی پرچیس کرے گا کوئی بھی پروڈکٹ اس کے اوپر آپ کو کمیشن ملتا ہے بعض پروڈکٹ کے آپ کو پانچ پرسنٹ ملتے بعض کے تین پرسنٹ بعض کے دو پرسنٹ ملتے اگر یہ سمارٹ فون ہے یہ دس ہزار کا ہے اگر مجھے پانچ پرسنٹ ملتے ہے تو دس ہزار کوئی کلک کر جائے گا کوئی بھی چیز پرچیس کرے گا اس کے مجھے پرسنٹ ملتا ہے تو یہاں پہ یہ میں بتا رہا تھا آپ کو جب آپ یہاں پہ اپنے لنک پہ کلک کریں گے تو پھر آپ پچھلے ایمیل میں پاسورڈ سیٹ کر دیں میں پاسورڈ پاسورڈ آپ لگائیں گے تو مجھے چونکہ میرا پاسورڈ یاد ہے تو اس لئے میں دوبارہ سے پاسورڈ نہیں لگاتا اب میں افیلیٹس کے پیج میں آتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں رائیٹ سائیڈ پہ پہ میری آئی ڈی ہے جس سے میں افیلی ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایک اپی آئی بھی دیتے ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے اب تک یہ میں آپ کو سوری اماؤنٹ دکھا تو نہیں سکتا چونکہ پالیسی کہہ لے جو بھی کہہ لے لیکن میں آپ کو بتا دوں گا یہ گو ٹو کمیشن ہے یہ پرائیس ہے یہ پرائیس مراد ہے کتنے پرسنٹ آپ کو ملے ہیں ٹھیک یہ کلک آپ کو بتا رہا ہے اور یہ ریگولیشن ہے یہ ٹوٹل ہے اور یہ سار آپ کو بتا دے گا گو ٹو میں آپ جب ٹین ٹھاؤزنڈ روپیز ارن کریں گے میرے تو اتنے ہیں جب آپ ٹین ٹھاؤزن روپیز ارن کریں تب آپ ٹرانزیکشن اپنی کر سکتے پیسے اپنے ویڈرا کر سکتے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے گو ٹو لگا تھا یہاں پہ میں کلک کر رہا تھا کچھ نہیں ابھی تو دیکھ سکتے آپ کو ایک لنک سی نظر آ رہی ہے گو ٹو کمیشن آفر کی لنک نظر آ رہی پہلے کچھ یہ دیکھ سکتے می اینڈ کاشف تین ہمارے بیچ میں وہ ہوا ہے پھر میں نے اس کو ایمیل کیا اس کا سکرین شایٹ بھی دکھا دیا اس میں میں اس کو یہ بولا کہ یہاں پہ یہ سارا بلینک مجھے نظر آ رہا کس طرح کس طرح پروسس ہوگا پھر کاشف صاحب نے مجھے دوبارہ سے ریپلائی کیا پھر مجھے انہوں نے یہ کہا تا میں وہ ایمیل آپ کو لاز دکھا دوں اس میں یہ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر مجھے یہ لنک مل تھا اگر آپ کو بھی یہاں پہ اس سٹیپ پہ کچھ نہیں ملتا تو یہ کسی چیز کو چہیڑ نہیں ٹوٹل کو آپ نے چھوڑ نا چاہیے تمام کنٹریز کے لئے سب کچھ ہونا چاہیے آپ یہاں سے پاکستان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ پر چھوڑ دیں کسی طرح یہاں پہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں چیزیں اب یہ جو پرسنٹیج کی میں آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ وومین فیشن پانچ پرسنٹ آپ کو ملیں گے فون انٹیبلیٹس پہ ٹو پرسنٹ اس طرح آکی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس جس چیز پہ آپ کو پرسنٹیج مل رہے وہ سار آپ ملیں گے آگے یہ رولز بھی بتا رہے جیس میں نے پہلے بتا دی کہ ٹین تاؤزنٹ پہ آپ کو پیمنٹ کریں گے اور اگر آپ نے فیلیشن ختم کی تو آپ کے پیسے ملیں گے اگین یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو چھوٹا سا ایک ڈیش پر نظر جس میں پانچ پرسنٹ کے آپ کو بتا رہے اب اس میں یہ ہے میں آپ دکھا دوں یہ یہ جو میں نے یہ پہ بینر لگایا ہے یہ وہ ہی ہے اس پہ جب میں کلک کروں گا تو میں گوٹو پہ جاؤں گا جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے لنک ہے لنک کے بعد میرا نام نائیم یہ چونکہ ہم لوگ افیلییٹڈ ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا وہ ہے اور پھر یہ بگیسٹ سیل چل رہا ہے یہ کل سے سٹارٹ ہو رہے آج اٹھار اکتوبر کل انیس اکتوبر ہے تو اس کل سے سٹارٹ ہو گا اس سے جو بھی آپ چیز خرید دیں گے آپ پہ پرائیس نہیں انکریز ہوگی لیکن کمیشن ہمیں ملے گا یہ سب سے اچھی چیز کمیشن کی افیلییشن کی تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپ لنک بھی لے سکتے ہے ایمیج بھی لے سکتے ہے ایمیج کو جب میں کلک کروں گا تو مجھے کافی سارے اپشن آئیں فیلانی میں یہاں پہ آنک ہے یہ پریویو آپ کو دکھا دے گا کہ کیسے آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو بینر ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا باقی سب کے ہیں میں نے چونکہ بھی کیا ہوا ہے تو مجھے اس طرح کا بینر نظر آرہ اب یہاں پہ آگے آپ کے پاس دو آپ شن ہیں گیٹ کوڈ ٹھیک ہے یعنی گیٹ لنک آپ کریں گے یا پھر آپ ڈاؤنلوڈ زپ کریں گے آپ کسی کو یہ ایمیل بھی کر سکتے ہیں گیٹ لنک کر یہ ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ لنک ہے اس لنک کو کرتا ہوں کوپی کوپی جیسی کرتا ہوں تو یہ پہ اب آپ کے پاس فیس بک پیج ہو گیا کچھ بھی ہو گیا وہ پہ جائیں گے اس کو جا کے پیسٹ کریں گے سب ہے جو بھی آپ کے فالوورز ہیں سب سکرائبر ہیں ان سے کہیں گے بھائی ابھی سیل آرہ ہے تو اس لنک پہ جا کے کلک کریں اس کے بعد آپ کو پرچیز واب ویسے بھی کریں گے تو اس لنک سے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ سیل کا فائدہ ہوگا پھر اس جو پرادکٹ کی پیسے ہوں گے اس سے آپ کو کمیشن ملے گا دونوں کو فائدہ ہوگا اس سے ابھی یہاں پہ لنک والی یہ میں لڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں ڈاؤنلوڈ زی فائل کریں گے تو اس میں آپ کو کافی سائز کے بینرز ملیں گے اب میرے آپ یہاں پہ دیکھیں ایک یہ بینر ہے یہ سیوین ٹوینٹی ایٹ بائی نائنٹی کا ہے اسی طرح یہ ٹری انڈرڈ بائی ٹری فیفٹی کا ہے یہ بھی اسی طرح مختلف سائز کے تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا یہ مجھے یہ یہ نظر آ گیا اس کو میں یہ شوئن فولڈر کرتا ہوں یہ پہ 11 کو میں سرچ کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے مختلف سائز کے بینرز نیچے سائز بھی لکھا سائز جی فارمٹ میں ہیں اس لئے آپ کو تھوڑا سے فلیشنگ نظر آ رہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو کیسے کرنا ہوتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو کی لیند زیادہ ہو رہی ہے لیکن مجھے بتانا ہے اگر آپ کا بلاغ ہے بلاغ میں کیسے ڈالیں جو ایڈز آپ کو نظر آ رہے یہ ایڈ سینس کے یہ دیکھ سکتے یہ ہے اور یہ سارے اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بینر رکھوں گو ٹو کا اس کو کوئی بھی کلک کرے تو مجھے کمیشن ملے اس میں کیا کریں گے بلاغ آپ نے بلاغ یوز کیا تو آپ لی آؤٹ میں جائیں گے پہلے لی آؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ سارے ڈیٹیلز نظر آئیں گے جو بھی آپ کا بلاغ ہے جو بھی اس چیزے ہے اس میں پھر یہاں پہ ایڈ سینس کے اوپر میں رکھتا ہوں ایڈ 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 میں کرتا ایمیج کو دیکھتا ہوں یہ ایمیج کا اپشن ہے اس کو میں کرتا ہوں کلک یہاں سے ابھی آپ چوز فائل کریں جہاں پہ بھی آپ کا ایمیج ہے تو میں یہاں سی ایمیج کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہے اس میں سائز سیلیکٹ کرتا ہوں تری انڈرڈ بائی سیلیکٹ کر لیا ایمیج یہاں پہ میں اپلوڈ کر دیا جب تک اپلوڈ ہو جاتا ہے میں گو ٹو پہ جاتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو دو آپ شن بتا رہا تھا ایک میں نے آپ کو کہا ایک ڈاؤنلوڈ زپ میں بین آپ کو ملیں گے پھر گیٹ لنک ہے گیٹ لنک پہ کلک کریں گے لنک آپ کو ملے گا اس لنک کو کریں گے کھوپی پھر دن کر دیں گے اور کہاں پیتا یہاں پیتا یہاں پیتا یہاں پہ وہ لنک پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے پیسٹ کر دی ہے کنٹرول بھی کر دوں گا میں ٹائٹل آپ یہاں پہ دیں گے آپ لکھیں گے بیسٹ آفرز جو بھی آپ لکھیں گے رائٹ ناؤ ٹھیک ہے یہ کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو سیف کر دیں گے یہ سائز اس کا بڑھا ہے تو آپ شیرنگ ٹو فٹ کر دیں اس کو یہاں سیف کرتے ہیں پہلے جو بھی کلک کر جائے گا سیدھا آپ کے جو گو ٹو ہے اس میں کیمپین میں جائے گے دیکھ سکتے نیم جاوید آگیا جو بھی پرشیز کریں گے جو بھی کمیشن اور جہاں تک ویب سائیٹ کا تعلق ہے ورڈ پریس ویب سائیٹ اس پہ بہت ہیزی ہے ملے گا اگر آپ نے ورڈ پریس میں کام کیا آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ میں آپ دکھا دوں رائیڈ سائیڈ بار میں یہ دیکھ سکتے تی جی تری انڈرڈ بائی ٹو فیفٹی دیکھ سکتے میں نے لکھائی ڈونٹ میس دس میں یہ ہے کدھ گئی کردو ڈاٹ نیٹ کا پری ویو یہ پری ویو میں کر رہا ہوں لاسٹ جو ایڈ ہے ہماری یہ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کے نیچے لاسٹ ایڈ اس کے نیچے میں ڈالنا چاہتا ہوں تو جناب یہ ڈاؤنلوڈ کے نیچے لاسٹ ایڈ اس سیمپل ہوئی پروسس ہے آپ یہاں سیلیکٹ کریں گے یہ ایمیج ہے یہ اس کو میں یہاں سے ڈرائگ کرتا ہوں اوپر چلتے ہیں اوپر 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 اس کے نیچے کسٹم ایسٹی ایمیل کے نیچے رکھتا ہوں سیم پروسیجر آپ یہاں ایڈ ایمیج کریں گے آپ اپلوڈ پہ جائیں گے اپلوڈ پہ جو ایمیج یہاں سے سیلیکٹ کریں گے میرے پاس پہلے سے یہاں پہ اپلوڈ ہے تو میں وہ ہی سیلیکٹ کرتا ہوں سائز میں نے دیکھنا ہے تین سو چھتیز بائی دو سو سی نہیں یہ ہے تین سو بائی دو سو پچاس یہ میں کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ایڈ اور آگے لنک میرے پاس آلیڈی کوپیڈ ہے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیا سیو ہو گیا ڈن کر دیں گے ریفریش کر دیں گے ریفریش ہو جائے گا یہاں پہ آنا چاہیے یہ آگیا اس کا پھر یہ ہے ویسے ایڈ سینس کہیے ہے کہ ایڈ سینس کے آپ چار پانچ ایڈ لگا سکتے زیادہ لگیں گے رولز وائلیٹ کریں اس میں کوئی موو نہیں ہے آپ بس لگاتے جہاں جہاں پہ کوئی نظر رگ اگر آپ ایڈ سینس اپرووڈ ہے تو ٹھیک آپ زیادہ نہ لگائیں گروپس میں بھی آپ کر سکتے ہیں میرا ایک گروپ ہے اس ایڈ اس ایڈ میں اس کے میرے خیال سے کوئی ایک لاکھ سے زیادہ ممبر ہے اگر میں بی ایڈ میں ان کو ریکویسٹ کروں کہ اس لنک سے جاؤ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی آرلنگ ہو سکتی ہے ویسے سے کام میں کرتا نہیں ہو تو یہ میرا پیج ہے یہ دیکھ سکتے ہے ایڈ ایڈ میں ہوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ میں کل میں نے پوسٹ کیا تھا اور اس کے آپ جاتے ہیں فیس بک اگر اس میں بات کروں یہ پہ فوٹو ایڈ کریں گے ادھر میں نہیں کرتا کیونکہ یہ رولز کو وائلیٹ کرتا یہ ہمارا ایڈ وکیشنل گروپ ہے اس میں نہیں کرنا چاہتا میں جاتا ہوں اپنے فیس بک ایک پیج پہ یہ ٹیک کردو والا پیج ہے ہمارا یہ ویسے بھی ٹیک سے ریلیٹڈ ہے اس میں کافی انٹریسنگ چیزیں شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کی تو اس پیج کو ضرور لائک کریں یہ یہ جہاں تک میرا خیال ہے اگر آپ کو بڑا پیج ہے بڑا گروپ ہے آپ کی ارننگ تو بہت کاریٹ کرنا چاہتے آپ یہاں سے فوٹو سیلیکٹ کریں گے اپلوڈ فوٹوزم یہاں پہ کریں گے یہ میں کرتا ہوں 300 جو بھی آپ سائز پسند ہیں آپ سائز یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اوپن کریں گے اس کو پیسٹ کریں لنک سے پہلے آپ کچھ ڈیٹیل بھی آپ سیمپل یہاں سیلیکٹ نیوز فیڈ پہ کرنا چاہیے یہاں یہاں سیلیکٹ آگیا ہم یہاں سیلیکٹ کرتے ہیں یہ اپلوڈ ہوگا اس کو تھوڑا سی ٹائم لگے گا پیسٹ پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ نیوز نیوز سیلیکٹ سیلیکٹ اوکی ہم توڑا سا ویٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افیلیشن سے یہ تو میں نے صرف آپ کو بتا دیا گوٹو کا آپ دراز ہو گیا علی بابا گیا جتنے بھی ہوگئے آپ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں یہ پروسیز آپ اپنے گروپ میں بھی کر سکتے ہیں میرا سی سکتے ہیں آپ کو پتا ایک آن لائن پرسیز ہیں کہ لوگ سارے چیز آن لائن پرسیز کرتے کوئی شخص آن لائن ایک لاکھ روپے کا سامسنگ نوٹ نائن خرید ایک بیس ہزار کا تو امدازہ لگا اگر آپ کو دو پرسنٹ بھی ملتا ہے اس کا یا پانچ پرسنٹ ملتا ہے جو بھی وہاں پرسنٹ ہے اس کے لائن سے آپ کو کتنی اچھی خاصی ارننگ ہوگی تو ایک لاکھ پر آپ پانچ ہزار روپے ملیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کوئی 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 سنے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچ سکتے ہیں اکثر لوگ مجھ ویڈیو نمبر مانگتے ہیں ویڈیو نمبر میں دے نہیں سکتا لیکن میں سوچ رہا ہوں آگے جا کہ ہم لوگ ویڈیو ایک ویڈیو بنیں گے ٹکردو کا جو صرف ہمارے یوٹیوب چینل سے ریلیٹیڈ ہوگا اس میں سارے ممبر جو ایڈ ہونا چاہے میں کچھ دنوں میں آناؤنس کروں گا تو اس میں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت خیال تکیئے اللہ حافظ ویڈیو اگر آپ پاکستان سے ہے تو اگر آپ کوئی چیز پیسے خرید نہ ہے تو میں لنکس دی ہوئے ہے اپنے ویب سائٹ پہ یا پیج پہ دیا اس کو میں ڈیلیٹ تو نہیں کروں گا تو وہاں پہ جا پر پر چیز کر سکتے اس سے پھر ہمیں موسیقی